جارڈن کے در رویل آل آل بایت انسٹیوٹ فور اسلامک تھوٹ یعنی ریبٹ نے سال دوہزار تئیس کے لیے دنیا بھر کے پانسو پربہاوی مسلم شخصیتوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے یہ اسلامک انجیو ہے اور اس کا مکھیال ہے جارڈن کی رازدھانی امان میں ہے اس لسٹ میں پہلے نمبر پر سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز الساؤت دوسرے نمبر پر ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خامنئی اور تیسرے نمبر پر خطر کے شاشق شیخ تمیم بن حماد الثانی ہے چوتھے نمبر پر ترکی کے راشترپتی ریچب طیب اردوان آٹھوے نمبر پر یوئی کے راشترپتی شیخ محمد بن زائد النہیان اور دسوے نمبر پر سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے اس لسٹ میں خاص بات یہ ہے کہ پندرہوے نمبر پر زمیت علیماء ہند کے ادھیاکش مولانا مدنی بھارت سے ہیں مدنی کو مین آف دا ائیر بھی گھوشت کیا گیا ہے ریبٹ نے سال دوہزار تیس کے لیے لسٹ جاری کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے ابھی دنیا میں ایک دشملہ نو چار عرب مسلمان ہیں یہ تعداد دنیا کی کل آبادی کی ایک تہائی ہے اس لسٹ میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کا کئی خاص ماملوں میں دکھل ہے خاص کر کے ویسی ہستیاں جن کی وجہ سے مسلم ورلڈ اور مسلمان پربھاوت ہوئے ہیں ریبٹ نے تیرہ کٹیگری کے لوگوں کو اس لسٹ میں شامل کیا ہے یہ کٹیگری ہیں ریبٹ نے جن دیشوں میں سروے کیا ہے ان دیشوں کے بارے میں بھی لکھا ہے بھارت کے اس ریپورٹ میں جم کر آلوچنا کی گئی ہے ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ بھارت میں اسلاموفوبیا کو سرکار پروتساہیت کر رہی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندو وادی نیتا بھارت کو ہندو راشتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس لسٹ میں پندرہویں نمبر پر آنے اور پرسن آف دے ایئر گھوشت ہونے کے بعد مولانا محمود مدنی نے بی بی سی ہندی سے کہا میں خوش ہوں مجھے اس سے اور ادھیک کام کرنے کی پریڑنا ملے گی ہم جس ملے جلے سانسکرتک راشتر واد کی بات کرتے ہیں اسے اور آگے بڑھائیں گے مجھے تین مہینے پہلے یوکے سے فون آیا تھا کہ میرا نام بھی آ سکتا ہے مجھے تصویریں مانگی گئی تھی ریبٹ کے ریپورٹ میں مولانا محمود مدنی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کا سکول آف تھوٹ اور جس جمعیت علیمائے ہند کے وہ ادھیاکش ہیں اس کے ایک دشملہ دو کروڑ انویائی ہیں مدنی تیرہ سالوں تک اس سنگٹھن کے مہا سچیو رہے ہیں جمعیت علیمائے ہند کے ستھاپنا 1919 میں ہوئی تھی اور اسے بنانے والے دیو بند سکولر کے لوگ تھے ریبٹ کے انوصار یہ سنگٹھن سماویشی سانسکرتک راشترواد کی بات کرتا ہے ریبٹ نے اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے 1992 میں دیو بند سے گراجویٹ ہونے کے بعد مدنی زمیت کے ساتھ جڑ گئے تھے مدنی بھارت میں مسلمانوں کے حق کو لے کر بولتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی آتنکواد کے لیے جہاد ٹرم کے استعمال کا بھی ویروت کرتے ہیں مدنی اسلاموفوبیا کے خلاف بھی مکھر رہے ہیں یہ تو ہو گئی مدنی کی بات اب آئیے ان لوگوں کے بارے میں جان لیں جنہوں نے اس لسٹ میں شرش جگہ بنائی ہے پہلا نام ہے کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود کا ریبٹ نے کنگ سلمان کو سال 2023 کے لیے دنیا کے سب سے پربھاوی مسلمانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر رکھا ہے کنگ سلمان سعودی عرب کے ساتھویں کنگ ہے جنوری 2015 میں انہیں سعودی عرب کا کنگ ہوشت کیا گیا تھا ریبٹ نے لکھا ہے کہ عرب کے دیشوں میں کنگ سلمان کا پربھاو سب سے زیادہ ہے آیات اللہ علی خامنئی کو اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے خامنئی ایران کے سروچ نیتا ہے اس پد کے لیے 88 اسلامی جانکاروں کا ایک سمو ایک نام پر مہر لگاتا ہے آیات اللہ خامنئی اب تک دوسرے ایسے وقتی ہیں جنہیں اس پد کے لیے چنا گیا ہے 83 سال کے خامنئی کو مدھپور میں ایک شکت شالی نیتا مانا جاتا ہے اگلا نام ہے امیر شیخ تامین بن حماد ال تھانی کا شیخ تامین بن حماد ال تھانی 33 سال کی عمر میں قطر کے امیر بن گئے تھے تھانی کو سال 2003 میں کراؤن پرنس بنایا گیا تھا شیخ تامین نے یوکے کے پرائیویٹ اسکول سے پڑھائی کی ہے اور انہوں نے انگلینڈ کے سینڈ ہرسٹ روائل ملٹری اکیادیمی سے گریجویشن کیا ہے اس کڑی میں اگلا نام ہے ریچب طیب آردوان کا ریچب طیب آردوان 11 سال تک ترکی کے راشترپتی رہے 2014 میں آردوان راشترپتی چنے گئے 2018 میں انہیں راشترپتی کا دوسرا کاریکال بھی ملا آردوان کے شاشن میں ترکی کئی طرح سے بدلہ ہے موسیقی